نمسکار کسان بھائیوں سواگتہ ہیں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل اس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں گہوں کی بوائی کے سمائے اگر ہم راسائنی کھیرتی کرتے ہیں تو ہم کو نائٹروجن فاسپورس اور پوٹائز کی ماترہ ہم کو دینے ہی پڑتی ہیں اگر ان کی پوری ماترہ جھوڑت کے انصار اگر ہم ہماری فصل میں نہیں دیتے ہیں تو فصل کی بمپر پیداوار کی کلپنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں ایسے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بوائی کے سمائے آپ کو وہ کون سا خاد ہے جسے ڈال لائی ہیں اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو پھر آپ کی گہوں کا بمپر اتپادن آپ کو کسی حال میں نہیں ملنے والا ہے کیونکہ اس خاد کو بوائی کے سمائے ہی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد آپ اگر اس کا اپیوگ بھی کروگی تو بھی آپ کو اترا اچھا ریجلٹ نہیں ملے گا کسان بھائیوں خاد دو پرکار کیا آتے ہیں بہت سارے علاقوں میں NPK 12,16 آویلیبل ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں DAP آویلیبل ہوتا ہے 18,46 ڈائی امونیا فاسپیٹ اب اگر ہم 12,16 کی بات کریں جن کسان بھائیوں کو 12,16 آویلیبل ہو جاتا ہے ان کسان بھائیوں کو نائٹروجن فاسپورس پورٹاس ان تینوں کی ہی ماترہ ایک ہی خاد کے اندر مل جاتی ہے اگر کسان بھائی 12,16 کا اپیوگ کر لیتے ہیں تو ان کو بوائی کے سمائے اور کوئی دوسرا کار ڈال لے کی جورت نہیں ہے لیکن بہت سارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ 12,16 آویلیبل نہیں ہے DAP آویلیبل ہوتا ہے تو کسان بھائی یہاں پر یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ صرف DAP کا ہی اپیوگ کر لیتے ہیں جبکہ DAP کے اندر پوٹاس نہیں ہوتا ہے DAP ہوتا ہے ڈائی امونیوم فاسپیٹ یعنی کی نائٹروجن اور فاسپورس اگر DAP کا اپیوگ مال لیجی آپ نے 35 کلو پرتی اکڑ کے حساب سے کیا ہے گہہوں کے اندر تو اس میں ہوگا کیا اس میں یہ ہوگا کہ فسل کی گروت اچھی رہے گی فسل کے اندر پیلاپن بھی نہیں ہوگا فسل کلرفول رہے گی آپ کو ایسا لگے گا کہ اچھی ماطرہ میں فسل میں کلوروفیل موجود ہے فسل میں کوئی پیلاپن نہیں ہے فسل کی گروت بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن وہاں فسل بھی اچھی پیداوار نہیں دے پائے گی وہ پھر جو DAP والی فسل ہے وہ 12-16 سے پیچھے رہ جائے گی پیچھے کیوں رہ جائے گی کیونکہ DAP میں پوٹاس نہیں ہوتا ہے تو پوٹاس اگر آپ نے مس کر دیا نہیں ڈالا بوائی کے سمجھ تو پھر آپ کی پیداوار اتنی اچھی نہیں نکلنے والی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جو MOP آتا ہے موریٹ اور پوٹاس جو لال اور وائٹ کلر میں آئے گا اس کے اندر جو چونڈ آتا ہے MOP میں وہ لال اور وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو اس کا اپیوگ آپ کو جو ہے لگوگ 20 کلو پرتی یکڑ کے حساب سے کرنا ہے اگر آپ اس کا اپیوگ کرتے ہو اپنے کھیت کی تیاری کے سمجھ کیونکہ MOP چونڈ روپ میں آئے گا تو اس کو آپ مسین سے بوائی نہیں کر پاؤ گے DAP کے ساتھ میں یا گیاں کے ساتھ میں ملا کر آپ کو اس کی بہونی آپ نہیں کر پاؤ گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ کھیت تیاری کر رہے ہو اس ٹائم پر انتیم جتائی کے سمجھ آپ کھیت میں ملا دے تاکہ پوٹاس کھیت میں پہلے ہی مل جائے گا اس کے بعد آپ DAP کے ساتھ میں گیاں کی بہونی کر دے یا DAP کو بھی آپ جس طریقے سے ڈالتے اس طریقے سے ڈال دے لیکن بوائی کے سمجھ کھیت میں نائٹروجن فاسپورس پوٹاس نائٹروجن کا ایک بھاگ فاسپورس اور پوٹاس کا سمپورن بھاگ بوائی سے پہلے کھیت میں موجود ہونا چاہیے اس کے بعد بھی کسان بھائی اگر آپ کا سوال ہے ہم 0-0-34 ڈال سکتے اسپری کر سکتے وہ بھی صحیح بات ہے لیکن ان کا اسپری کا ٹائم بہت لیٹ آتا ہے اس سے پہلے فسل کو جو ہے جرورت پڑتی ہے تو بوائی کے سمجھ ان ارورکوں کا اپیوک کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے تو جب بھی آپ گہوں کی بوائی کریں تو جھان رکھیں اس بات کا کہ اگر DAP ڈال رہے ہو تو MOP مس نہیں کرنا ہے اور اگر 12-36 آویلیبل ہے تو اسے ڈالیے پھر آپ کو دوسرا کھار ڈالنے کی جود نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوار